اسلام علیکم اس گورنمنٹ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس ملک میں کسی غریب کو نہ آرام سے رہنے نہیں دینا جو پروٹیکٹڈ ساری سے نا جو بچارے گرمی برداشت کر کے بجلی کا بریل اپنا کنٹرول کرتے تھے دو سو سے کم یونٹ اسمال کرتے تھے پروٹیکٹڈ ساری تھے پچھلے سال یکم جولائی سے جو کیٹیگری بنی تھے نا دوزہ تیس میں پروٹیکٹڈ کی اور ان پروٹیکٹڈ کی وہ تو سب کو پتہ چل گئی تھی کس طرح انہوں نے عوام کو ضلیل کیا اور روٹ ہوتا ہے اب پھر انہوں نے دو سو گنا ریٹ بجلی کے بڑھا دی ہیں دو سو گنا جو پروٹیکٹڈ ساری تھا اس کو جو سو یونٹ تک پہلے ریٹ ہوتا تھا سات روپے چوہتر پیسے وہ اب تیس روپے تہتر پیسے کر دیا یعنی کہ سات روپے سے یونٹ اٹھا کے سیدھا چوبیس روپے کا ایک یونٹ پڑھے گا اسے سو یونٹ والے کو جو سات روپے کا ہوتا تھا اور جو ایک سو ایک یونٹ سے دو سو تک یونٹ کا پہلے جو ریٹ تھا وہ دس رو روپے تھا اب سیدھا تیس روپے پہ لے گیا دو سو گنا ریٹ دو سو گنا بڑھا دیا ریٹ اور ایک سو دو سو ایک یونٹ سے جو ستائیس روپے کا یونٹ لگتا تھا تین سو یونٹ تک وہ چونتیس روپے کا کر دیا یعنی کہ پچھلے سال پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ میں عمام کو ضلیل کیا ہے لوگوں نے اپنے یونٹ کو مینج کر لیا کہ ہم نے دو سو سے اوپر یونٹ نہیں چلانے انہوں نے اس کو ان کو بھی اپنی چھوڑی کے نیچے لے ہیں ان کو بھی ر مینج کر رہی ہیں بچارے سولر لگواتے ہیں لوگ گرمی برداشت کرتے ہیں کہ ہمارے یونٹ دو سو سے اوپر نہ جائیں بجلی کا بیل ہمارا کم رہے اوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے انہوں نے اور ظلیل کرنے کا پلان بنا لیا کہ سات روپے والا یونٹ جو بچارہ سو یونٹ بھی استعمال کرتا تھا اس کا بیل بھی اب تین ہزار سے کم نہیں آئے گا جو سات آٹھ سو نوز سو روپے تک بل آتا تھا یا ایک ہزار تک بل آتا تھا س تین ہزار پیہ کر دیا گیا صرف سو یونٹ کا جس کے دو سو یونٹ چلیں گے اس کو بھی جو پروٹیکٹر ساریف تک پہلے بچ بچا آگے تین ہزار تک بھیج لگتے تھے ان کو بھی دو سو یونٹ کا بھیل ساڑے چھے ہزار تک چلا جائے گا یہ اس گورنمنٹ نے نیو ٹیرف لاغو کر دیا جو یکم جولائی سے یعنی کہ اسی مہینے سے جو بھیل بنیں گے اس حساب سے بنیں گے